حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے اور اس اعتراض کی بنیاد ایک عبارت ہے میں وہ عبارت پیش کرتا ہوں اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر جنران کے بیٹے محمد بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے قتل کے لیے خفیہ طور پر مصر کے گورنر عبداللہ بن نبی صلی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا تھا کہ جب یہ پہنچے تو ان کے ہاتھ اور پونک کار دو اور ان کو مار دو بہت بڑا الزام ہے بہت بڑا الزام ہے وہ روایت کونسی ہے ابو عمر خلیفہ بن خیات بن خلیفہ البسری رحمہ اللہ فاتھ دو سو چالیس جلی تاریخ خلیفہ بن خیات میں لکھتے ہیں تحت فتنہ فی سامن عثمان کہتے ہیں انوکان غادرن مخالفن لوادی حد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بارے میں لوگ کہن لگے کہ وعدے کی خلاف عرضی کرتے ہیں اور غادرن یہ دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ اللہ اکبر فَإِنَّ أَحْلَ مِصْرَ شَكَوْ إِلَيْهِ عَامِلَهُ عَبْدَ اللَّهِ بِنْ عَبِيْسَرَ فَبَعَادَمْ أَنْ يُوَلِّي عَلَيْهِ مَنْ يَرْضَوْنَ فَاخْطَارُ محمد ابن ابی بکرٍ فَبَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَتَوَجَّهُ بِهِ مَاہُمْ إِلَى مِصْرَ سُمَّ قَتَوَ إِلَى عَمِلِي عَبِي سَرْحِنْ بِمِصْرَ يَأْمُرُ أَنْ يَخُضَ مُحمد ابن ابی بکرٍ فَيَقْطُوْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَحَاذَا كَانَ سَبُ بُرُجُوعِ اَحْلِ مِصْرَ وَغَيْرِمْ إِلَى مَدِينَ وَحِسَارِمْ عُثْمَانَ وَقَتْلِ کہ اہلِ مصر نے عثمانِ غنی کو شکایت کی وہاں کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں حد عثمان نے وعدہ کیا کہ جو تم چاہتے ہو جس کو تم چاہو میں اس کو تمہارا والی اور گورنر بنا دیتا ہوں انہوں نے کہا جی محمد بن ابی بکر کو بنا دو تو آپ نے محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا کر مصر بیجا اور ساتھ ایک چوری خط کسی کے جنے پہنچا دیا عبداللہ بن ابی سرح کو ابن ابی سرح کو جب یہ پہنچے تو ان کے ہاتھ اور پونک کار دو وہ خط کا پتہ چل گیا پھر حال مصر کے خلاف نکل آئے اور یہ بغاوت کی بہت بڑی سبب بنی آپ کے خلاف جو ایک بلوہ ہوا اور آپ کے خلاف فتنہ ہوا تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے جو آپ اچھی طرح ذہنشین فرما لیں دیکھئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف جو خط منصوب تھا یہ جالی تھا نمبر دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو نہیں لکھوایا تھا نمبر تین حضرت عثمان غنی کے علم میں بھی نہیں تھا یہ خط میری طرف سے جالی خط لکھ کر مصر بھیجوایا گیا ہے نمبر چار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب پتہ چلا تو آپ نے اس کی تردید بھی فرمائی حضرت عبادابتہ اس کی تردید بھی فرمائی اس پر میں عبارات پیش کرتا ہوں تو اچھی طرح ذہنشین فرما لیں نمبر ایک حافظ اماد الدین ابو الفضاء اسماعیل ابن خطیب ابو حفظ عمر ابن کسیر رحمہ اللہ فاتھ ساتھ و چوہتر جری البدایہ بن نہایہ میں لکھتے ہیں یہ حضرت عثمان کے طرف جالی خط تھا ان کے اوپر جوڑ اور بہتان تھا اور ان نے حکم بھی نہیں دیا اور ان کے علم کے اندر بھی نہیں تھا مورر خسین بن محمد بن حسن دیار بکری رحمہ اللہ فاتھ دو سو چھہ سٹھ ہجری یہ تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو خط بیان کیا جاتا ہے حد اسمان پر بہتان ہے آپ نے اس کے انکار کیا اور آپ نے قسم اٹھائی یہ خط میرا نہیں ہے لوگوں کو اس کا یقین بھی ہو گیا کہ واقعاً یہ خط جھوٹ ہے حد اسمان طرف سے قطر نہیں ہے لیکن خواہشات ان پر غالب آگئیں اور گمرائی اور فتنہ آم رہا تو انہوں نے شکو ایک بلوار فتنہ کی بنیاد بنا دیا جبکہ حد اسمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے صاف صاف اس کے انکار کیا اچھا دوسرا جواب یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ جو ابن تاریخ خلیفہ ابن خیات کی بارت نقل کی ہے بتائیں کس قدر بددیانتی ہے کہ ابن خیات نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کیا اور آگے پھر اس کا جواب دیا ہے یعنی جو اعتراض نقل کیا اس کو تو نقل کیا جاتا ہے اور جو خون اس کا رد کیا اس کو کیوں نقل نہیں کیا جاتا آپ اندازہ فرمائیں ابو عمر خلیفہ بن خیات بن خریفہ رحم اللہ فاتھ دو سو چالیس جری تاریخ خلیفہ ابن خیات میں خود لکھتے ہیں خود کیا فرماتے ہیں اما قولم انہوکان غادرن فرماتے ہیں بلکل یہ جھوٹ اور بہتان یعنی جس طرح میں آپ سامنے حوالہ پیش کیا ہے تاریخ خمیس کا اسی طرح انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ غلط ہے بہتان ہے جھوٹ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو قطعاً اس کا علم نہیں تھا اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کس قدر جھوٹ ہے اور بددیانتی کتنی ہے کہ آپ کتاب کا اطراز نقل کرتے ہیں مصنفوں سے اطراز کو نقل کر گیا گئے اس کا رد کرتا ہے اور رد کو حضم کر گئے اور اطراز کو آگے نقل کر دیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے